اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ڈریسزائنر ایسی آرتجی آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا ڈریس جو ہے نا وہ سٹیچ کرنے جا رہے ہیں بچی کا ڈریس ہے تو یہ جو ہے میرے پاس یہ لیس ہے اس کی اور یہ ہے جی جیکٹ یہ اسی طرح مجھے پیس ملے تھے جیکٹ کے تو یہ ایسے یہ ہم اس کے ساتھ جوڑ کے یہ جیکٹ کے نیچے لگے گا کپڑا اور اس کے بنے گا شرارہ اور کرتی تو کرتی کے اوپر جیکٹ لگے گی جیکٹ کے ساتھ کرتی کو سٹیچ کرنا کٹنگ کرنا اور شرارے کی کٹنگ آج ہم سیکھیں گے سٹیچنگ کی ویڈیو میں کل ڈالوں گی تو آج ہم کٹنگ سیکھیں گے تو یہ پوری کمیز کا کپڑا ہے پوری بڑی کمیز کا کپڑا ہے تو اس میں ہم بچی کا شرارہ بنائیں گے پہلے سب سے پہلے میں شرارے کا کپڑا نکال لوں گی تو بہت ہی آسان ہے شرارہ بنانا جتنی اچھا شرارہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب تو ویسے چل رہا ہے کہ کوئی چنٹ کا کپڑا کم رکھتے ہیں کوئی لینٹ زیادہ رکھتے ہیں تو ویسے جو مطلب ایکچولی جو ہوتا ہے نا شرارہ اس کی جو چنٹ ہوتی ہے وہ آپ کے گھٹنے کے اوپر آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا گھٹنے کے اوپر آتی ہے چنٹ اور اوپر سے یہ یعنی اوپر کا حصہ اور نیچے کا یہ آلموسٹ براببر ہی ہوتا ہے تو یہ میں نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے ٹونٹی سیون انچ اس کی لینٹ ہے ٹوٹل تو مجھے پندرہ انچ نیچے کا چاہیے اور بارہ انچ اوپر کا چاہیے کیونکہ نیچے والا جو ہے نا وہ میں گھٹنے سے تھوڑا سا اوپر رکھنا چاہ رہی ہوں گھٹنے سے اوپر آئے تو یہ میں نے لینٹھ لے لیے تو اس کا جو بر ہوگا اس کو ڈبل کریں گے تو وہ میرا ایک ٹانگ کا جو ہے نا وہ گھیر بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے کٹ لینا ہے اس کو ایسے اچھا اس میں ہم نے پندرہ انچ چاہیے تو دو انچ مجھے مارجن چاہیے نیچے فولڈنگ کا اور اوپر جو ہے نا وہ سٹیچنگ مارجن تو وہ میں یعنی دو انچ اس میں ایڈ کروں گی تو پھر میں یعنی پندرہ سے سترہ انچ پہ میں جو ہے نا وہ کٹنگ کروں گی تو یہ میرا فور فولڈ ہوا ہے دونوں ٹانگوں کا جو ہے نا وہ یہ کٹنگ ہو چکی ہے ٹھیک ہے نیچے والی حصے کی میں نے کٹنگ کر لیا یہ میں نے بار کو ڈبل کیا پھر میں نے لیندھ کو ڈبل کیا تو یہ دیکھیں دو دو پائنچے ہمارے یہ ہو گئے تو سیدھی سیدھی کٹنگ تھی اب ہم نے جو اوپر جو اس کے لگانا ہے نا ٹراؤزر وہ ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے نکر ٹائپ کا ہم کٹنگ کریں گے اس کو تو وہ میری بارہ انچ میں نے لیندھ مجھے چاہیے تو دو انچ میں نیفے کا ایڈ کروں گی آدھی انچ میں جو ہے نا وہ سٹیچنگ مارجن جو ہم گٹنے پہ ہم جوڑیں گے جو نٹ ڈال کے نیچے والے حصے کو تو وہ مارجن آ جائے گا تو اس طرح ہم نے جو ہے نا بارہ چودہ اور ساڑھے چودہ پہ میں جو ہے نا وہ کٹنگ کروں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے بار کو ہی ڈبل کیا ہوا ہے اور اسی کو میں نے نا ڈبل کر کے چار تیہ لگائی ہے یہ میں نے یہ نیفہ ہو جائے گا اوپر لاسٹک کا تو اب ہم نے اس کی آسن کی کٹنگ کرنی ہے وہ میں نے جو ہے نا وہ یہاں سے لیندھ لینی ہے نو انچ پہ میں مارک کروں گی ٹھیک ہے تو نو انچ سے ہم نے یہ ڈیڑھ انچ چوڑا ہم نے یہاں پہ نشان لگا لینا ہے نشان کو میں نے سیدھا ملا دینا ہے یوں اچھا یہ میری چار تیہ لگی ہوئی ہیں بار کو ڈبل کیا پھر اس کو میں نے پھر سے اس کو ٹرن کر دیا تھا یعنی فور فولڈ کیا ہوا ہے تو یہاں سے ہم نے جتنا پائنچہ رکھنا ہے وہ پائنچہ رکھ لیں گے سٹیچنگ مارجن رکھ کے ہم نے پائنچہ رکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارا کٹنگ کا نشان لگاوا ہے یہ ہم نے کٹنگ کر دینا ہے یہ جی ہمارا جو ہے نا وہ نکر جو ہے نا وہ اوپر کی وہ کٹنگ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی آسان ہے شرارہ بنانا بڑوں کا بھی اسی طرح بنتا ہے بس گھیر میں فرق ہوتا ہے اس کا شرارے کا مجھے جو ہے نا وہ بہت زیادہ گھیر ہو فلیر ہو تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے چاہے ہم بچوں کا بنا رہے ہیں چاہے بڑوں کا اب ہم نے کٹنگ کی کٹنگ کرنی ہے شرارے کی جو کٹنگ ہوتی ہے یا پیپلم ہوتا ہے کچھ بھی آپ سیرے ہیں تو وہ اونچا ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ گٹنے سے تھوڑا اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ ہم جوائنٹ کرتے ہیں نا نکر کے ساتھ نیچے والے حصے کو جنٹ ڈال کے تو وہاں جوڑ آتا ہے جوڑ پہ لیس لگتی ہے تو وہ لیس ہماری نظر آنی چاہیے تو یہ لیندھ میں نے لے لی ہے لیندھ ہے 23 انچ تو میں اس کا جو ہے نا وہ سٹیچنگ مارجن رکھ کے نیچے کا نیچے جو فولڈ ہوگا اور اوپر جو کٹنگ شٹنگ میں آئے گا وہ سارا مارجن میں نے دھائی انچ رکھا ہے اور میں نے یہ کٹنگ کر لیا ٹھیک ہے تو یہ بھی میں نے فور فولڈ کر لیا تھا یہ میں نے جتنی چڑائی رکھنی تھی اس کی میں نے اس حساب سے میں نے یہ چڑائی اتار لیا اور اب ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ کندے کی ڈرائنگ کر لینی ہے ڈرا کر لینا ہے کندہ شندہ اور یہ وہ سارا کچھ تو چسٹ میں رکھوں گی چودہ انچ تو کندہ مجھے چھے انچ یا ساڑے چھے انچ چاہیے بچوں کا کندہ بہت چھوٹا نہیں رکھنا چاہیے بہت عجیب سی لوگ آتی ہے تھوڑا سا بڑا ہو یعنی چھے انچ جو ہے نا وہ چار سال کے بچے سے لے کے سات سال کی بچے تک آپ رکھ سکتے ہیں سات آر سال کے بچے تک چھے ساڑے چھے انچ کندہ رکھ سکتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہ میں نے یہاں سے کندہ میرا پورا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم نے یہ کمر کا نشان لگا لینا ہے کمر اس کی جو سلٹس آئیں گی وہ آئیں گی دس انچ پہ چھوٹے بچوں کی دس انچ پہ ہی سلٹس آتی ہوتی ہیں تھری ایئر سے لے کے تو پانچ سال کے بچوں کا جو ہے نا وہ آپ دس انچ تک رکھیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے جو ہے نا یہ کمر کی جو شیپ لگا دی ہے ٹھیک ہے اس میں کٹنگ شیٹنگ کوئی نہیں ہوگا نہیں یہ سٹیچین کا ہی وہ میں نے نشان لگایا ہے اور یہ میں نے یہاں سے جو ہے نا وہ کندے کی گہرائی کر دینی ہے ہلکی سی بچوں کی بھی گہرائی ضرور کرتے ہیں اس سے جو ہے نا وہ شیپ بھی اچھی آتی ہے جو ہے نا وہ اچھی آتی ہے کپڑا کٹھا نہیں ہوتا جھول نہیں آتا اور یوں نہیں لگتا کہ جیسے مانگ کے پہنے آجھا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہے یہ میرے پاس جو جیکٹ ہے میں نے اس کو جیکٹ کو اس کے حساب سے جیکٹ کی کٹنگ کر دینی ہے یہ دیکھیں یہ صرف فرنٹ پہ آئے گی بیک پہ نہیں آئے گی یہ میں نے کندےوں کے ساتھ اس کو جوڑ دینا ہے اور آگے سے میں نے اس میں گیپ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ گیپ میں نے رکھ کے تو اس کی میں نے اسی طرح یہ فٹا فٹ سے میں نے کٹنگ کر دینی ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی بچوں کے کپڑے جو سیتے ہیں ان کے لئے تو بہت زیادہ یوسفل ہوگی تو جس چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے مجھے کومنٹ کر کے کومنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں آپ تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی لائننگ جو ہے وہ بھی کٹنگ کر لینی ہے لائننگ سے ہی یہ بنے گی ویسے تو یہ بہت پوری لگے گی تو میں نے اس کی لائننگ کی بھی کٹنگ کر لی ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ جو پیس ہیں یہ مل جاتے ہیں مجھے اگر آپ کے پاس کوئی پرانا کپڑا ہے جو کڑھائی والا ہے ساف سترہ ہے تو آپ اس کی جیکٹ بنا کے بچوں کے فروگ پہ لگا سکتے ہیں تو بازو ہم نے کٹ لینے ہیں بازو کی لیندھ جو ہے نا وہ جتنی آپ نے رکھنی ہے وہ رکھ کے تو آپ بازو کٹ لینے تو مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ